ہم لوگ کچھ لوگوں کی زندگی میں بار میں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے اپنی غلطی جلدی تسلیم کر لینی چاہیے اور جب آپ درست ہوں تو خاموش رہا کریں جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو خود کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالین بچھانا زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دینا تنہا بیٹھا کرو تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے تعلیم دراصر آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے جب تمہارے رشتدار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف کام دنو اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو پوری ذمہ داری سے جلائیں ہمیشہ خوش رہیں خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے باقی سب عارضی اور وقتی چیزیں ہیں کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ شریع ہو جاتا ہے اور یہ تب تک چلتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا ہے ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا اور ماف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں انسان کو خاموش اور اکلمان اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں